بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس انٹرپس پڑھے تھے ہم کلاس میں اور ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرپس جو ہیں ایکسٹالین انٹرپس جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتے ہیں لیول سنسٹیٹ یا لیول ٹرگرٹ اور ایس ٹرگرٹ ہم ان کو تھوڑا سا دہا دیٹری میں دیکھیں گے کوئی زیادہ ہم آگے کیزیں نہیں پڑھیں انہی چیزوں کو جو ہم نے کل لاثنگ کلاس میں قبر کی تھی ان کو تھوڑا سا اور بہتر سمجھیں کوشی کریں گے تو آپ کے پاس جو لیول ٹرگرڈ انٹرپس ہے وہ آپ کے پاس یعنی کہ آپ کے پاس جب بھی اس کے پر بائی ڈیفورٹ وہ جو آپ کی انٹرپس ہیں آئینٹ 0 آئینٹ 1 وہ بائی ڈیفورٹ نومی ہائے ہوتے ہیں اور جب آپ اس میں لو لیول آئے گا تو وہ انٹرپس کو ٹرگر کرے گا تو اس میں جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ کہ the low-level signal at INT pain must be removed before the identification of the last instruction of the interrupt service routine that is RETI یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا جو interrupt service routine ہے ہر interrupt کا اپنا ایک address موجود ہوتی ہے تو اس کا address کو اپر جب ISR جب program order اس کے پر جنگ کرے گا اور وہاں سے ISR کو distribute کرنا چیز کر دے گا تو آخر instruction ہوتی ہے interrupt service routine کی وہ RETI تو وہ کہہ لیں کہ interrupt service routine کی سے جو تمام کے تمام میں interrupt service routine ہے اب یہ execute ہوگا اس میں کچھ پٹ کرے گا ٹھیک ہے اور آپ نے ایکسٹرلین interrupt دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایکسٹرلین بٹن دبایا ہے تو آپ نے بٹن دبایا ہے انٹرپس کے لیے تو جب آپ اس اس time سے پہلے یعنی اس سے پہلے کہ آپ کے پاس یہ آخری ISR کی ISR ہے یعنی interrupt service routine اس کے جو آخری instruction ہے RETI اس کے execute ہونے سے پہلے پہلے آپ کا یہ button آپ نے اس کو release کر دینا ہے یہ اس کو دباہر ہائے ہو جانا ہے اگر اس سے نہیں ہوگا تو یہ ISR دوبارہ کار ہو جائے گا اور اس کی برمپل ہم نے کل کلا آپ سے دیکھی یہ اس میں importance کی جائے اوکے اوکے سو اس کی ہم نے یہ والی برمپل ہم نے بیوٹی دیکھی تھی اب اس میں ایک اور low level سنسیٹیز میں چیزیں کی ہم نے کل کپنی کی ان نے دیکھا اس کے لات جب آپ اس پوائنٹ کے اوپر جب آپ اس پوائنٹ کے اوپر اس خوالر اس پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر بھی ایک اس پوائنٹ کے بسیارا ہے اور جی program counter counter کی اگلی ویڈی ہو نہیں ہے اگلا instruction یہ execute ہو نہیں تھی لیکن یہ execute اب نہیں ہوگی اس کا جو PC ہے program counter اس کو stack میں سے اکست کرتے ہیں تو اب یہاں پر جو بات مشک کر رہے ہیں وہ یہ کہ pin must be held in a low state until the start of the execution of ISR اب آپ اس instruction پر تھے اور یہ instruction پوری execute نہیں ہوئی تھی اور آپ کے پاس interrupt آئے ہیں extern inter button سے آئے ہیں جاتے بھی ہے اب جب تک اس میں تھوڑا وقت لے گئے گا کہ یہ اب یہ instruction کو پورا execute کرے گا program counter کو stack میں کیلی ویڈی گاپ کو یہ stack میں ڈال دے گا اور اس کے بعد ISR کو بجم کرے گا جہاں پہ بھی ISR save ہے اس کا ویکٹر ٹیبل سے اس کا ایسر کا ٹیبل وہاں سے اس کا ایسر اٹھائے گا دیکھا گیا کہ کون سا انٹرمجنیٹ ہوئے اور اس کا ISR کو سروس کرنے کیلئے پلا جائے گا اور پھر ISR execute انہ شروع ہوگا تو جب تک یہ کام start نہیں ہوتا جب تک آپ کا ISR execute ہونا start نہیں ہوتا آپ کا انٹرکٹ آپ کا وہاں پر جو that should remain low اس کو نیچے ہی رہنا چاہیے اس سے پہلے ISR start ہو ISR start ہونے سے میں تھوڑا سوق لگے گا جب ایک application مکمل ہوگی stack میں save ہوگا اور پھر ISR start ہوگا ISR start ہونے سے پہلے پہلے اگر یہ release ہو جاتا ہے کوئی guarantee نہیں ہے کہ ISR execute ہوگا تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر آپ دیکھیں آپ الیک انہوں نے یہ در ایک دائگرام بنایا ہے یہ دیکھئے ملے ہم دیوریشن of low level trigger اور انٹرکٹ low level یہ level trigger کیلئے آپ سپاس نے بتایا کم سے کم 4 machine cycle کیلئے آپ کا انٹرکٹ لو رہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ level sensitive کی بات کریں اوپر heading edge trigger لیکن edge trigger کا topic start نہیں ہوا جو دائگرام ہے لیکن یہ level trigger تو level trigger انٹرکٹ میں آپ کا low level signal آ رہے ٹھیک ہے آپ سے پہلے آپ کی port تھا port آئی تھی اس کے بعد یہ low ہوگی low اس کے پر انٹرکٹ آپ کا ایسا call ہوگا آپ کا external انٹرکٹ call ہوگا انٹرکٹ ورائی ایسا انٹرکٹ بٹا ہوا جو انٹرکٹ روٹین ڈیسا ہوا ہونے کے لئے انٹرکٹ آپ کا انٹرکٹ کم سے کم 4 machine cycle تک یہ اس کے تک ایسا 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 ہم دبارک دیتے ہیں سب سے دیکھ لیں گے لیکن before we go to the example Edge Trigger میں چاہتا ہوتا ہے کہ Edge Trigger کی بھی کچھ requirements ہیں Edge Trigger ہمیں دیکھاتا ہے کہ جو اس میں main مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر ہم اس کو if the interrupt is held low for longer تو وہ multiple دفعہ ہوتا ہوتا ہے پچھلی class کی example اب Edge Trigger کی بھی کچھ اپنا Edge Trigger میں the external source must be held high for at least one machine cycle and then held low for at least one machine cycle to ensure that the transition is seen by the microcontroller اب وہ آپ کا microcontroller جو اس لیبل کو sense کر رہے یہ جو آپ کا edge ہے اس edge کو detect کر رہے اس edge کو detect کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک machine cycle کیلئے وہ higher ہے اور پھر ایک machine cycle تک کیلئے at least وہ low ہے ٹھیک ہے تو یہ تب بھی وہ clearly اس edge کو detect کر رہے گا ورنہ اس edge کو detect نہیں کر رہے گا تو یہ اس کی ایک condition ہے اس کے دو امپورٹن باتیں ہمیں level اور edge sensitive میں level sensitive میں there was one more thing yes yes there was one more thing i wanted to discuss if the interrupt pin is left at low level logic after RETI instruction the ISR another interrupt will be activated after one instruction is executed تو یہ ہم دوبارہ بات کریں low level triggered میں ایک چیز میں آپ کو بتانا last time ہو جاتا ہو یہ کہ اگر آپ نے button کو دوبار کے رکھا ہوا ہے جیسے ہم نے example میں دیکھا تھا اب کے بھی تک میں کہا کہ code let's see let this code start اس کو ہم دبا کر رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ کی instructions of its routine بار بار آپ کا call ہو رہا ہے تو اس میں جو چیز بتا رہے ہیں کہ اب آپ کا ISR call ہوگا تو وہ return تو کرے گا وقت جائے گا یہی پر کوڈ آپ execute کرتے ہیں تو ISR آیا آپ نے یہاں پر jump کر کے چلے گئے یہ سارے کیسارے instructions execute ہوئے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ری تی آئے تو دوبارہ incorrupt دوبارہ! لیکن ایک instruction جنہیں کہ باپس آئے گا ایک instruction execute ہوگی اور پھر باپس آئے گا یہی پر بات کر دے گا کہ اگر ان تی zero pin is at low level logic رے تی آئی انسٹرکشن اور اسا آئی انسٹرکشن ایک انسٹرکشن جو آپ کی مین کوڈ میں سے ایکسی کیوٹ ہوگی پھر دوبارہ آپ کا انسٹرکشن کو مکل ہوگا تو اس کو اگر آپ کو اسیورٹی نہیں ہے کہ وہ رے تی آئی سے پہلے وہ انٹرکی ہو جائے گا تب بہتر ہے کہ آپ ایسے ڈرگر انٹرک سامان کریں یہ دو پوائنٹس ہیں جو کل میں نے کلاس میں مینشن ہی کہ ترے گا رے گا اب let me see if there is something else okay اب اس میں اب ہم بات کریں اب ہم ہم بات کریں ہم we are coming back to edge trigger اب ہم ہم بات کریں edge trigger edge trigger اچھا اور اور جیسے دیکھیں گے x ki edge trigger میں ہمیں کیا 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 ہوتے ہیں سالے پال.: is lashed by xph71 and is held by the tcon register اب یہ tcon اور پسر آج جیسے دیکھیں گے tcon میں کیا ہوتا ہے اب tcon پہلے let me just open tcon ٹیک اور رجسٹروں کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تائمر میں جب ہم ٹائمر استعمال کرتے تھے تو ٹائمر 0 اور ٹائمر 1 میں کی جو امپورٹرنت یہ فلاگ سے جو کہ ہم استعمال کرتے تھے ٹیک ہے جب ٹائمبر 1 کریں گے تو ٹائمبر 1 کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم CR1 کو سٹٹ کریں گے تو یہ آپ کی کٹولی بیٹے ہے یہ آپ کٹولی بیٹے ہے جو کہ ٹائمبر 1 کو سٹارٹ کرتی ہے جب آپ ctr1 یا سٹاٹ کرتی ہے اس کو 1 کریں گے تو timer 1 start ہو جائے گا 0 کریں گے تو timer 1 stop ہو جائے گا اور جب timer ہوا آپ کا 1 overflow کرے گا یا اس کو جس کہتے ہیں rollover کرے گا تو آپ کی flag bit چٹل جائے گی کیونکہ flag bit چٹل جائے گی timer 1 کیلی tf1 اسی طرح tf یعنی timer 0 کے لیے tf0 اور tf0 ان کو پہلے timer پہ چپٹر میں سماؤں سکے ہیں لیکن اس کی جو باہتی چار بٹس ہیں ان کا تعلق انٹراب سے ie1, ie0, ie1 اور ie0 کیونکہ it1 اور it0 کو ہم last class نے دیکھ چکے ہیں just to briefly revisit them یہ وہ pins ہیں جن کو اگر اس انٹراب 1 اور control bit ہے یہ ہم set کریں گے یہ ہمارے خیار میں کہ ہم اسے set کریں clear کریں اور جب ہم اسے set کریں گے تو یہ edge trigger ہو جائے یہ by default جب reset ہوتا ہے it1 کی ویلی یہاں پر دیکھیں it0 it1 it0 it1 tcom 0 and tcom 2 are referred to as it0 and it1 respectively t2 bits set the low level or edge triggered modes of external hardware and trucks of the int0 and int1 they are both 0 upon reset which sets them as low level triggered by default by default 0 0 0 0 0 0 0 0 0 h set as set up external interrupt tcom 0 or tcom 2 then x-ray ۔ 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 これ Plaário um Trade IL fo um以 triggers 就是 their bin besn Dri Now the first deult point is that when ISRs are finished upon execution of the RETI these bits tette one and tette three are cleared indicating that the interrupt is finished and AT51 is ready to respond to another interrupt on that pin for another of to be recognized the pin must جسی پر مرنے آ متفائی ہوئی ہے اور کیوچنے بہت شار sabia چیزuri اللہ اور آپ کے پاس کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو interrupt کی pin یہاں پر interrupt pin ہے let's say this is int0 اب یہاں پر جو میرے پاس let's say میں active low ہے یہاں پر جو waveform آلی let me draw that waveform اگر waveform آلی ہے یہاں پر low ہوگئی اور یہ at least one machine cycle پہلے اور one machine cycle بعد اس نے ایک واضح اس کو edge جب گئی ہیں اب آپ کے پاس ISR یہاں پر ہے اس کی آخری جاتا ہے compensation اگر یہ اگزیکیٹ ہو رہے اور اس دوران ابھی اگزیکیٹ پھورا نہیں ہوا تھا یہ اوپر high جاتا ہے اور پھر دوبارہ جا کے low ہو جاتا ہے اور جو ساری legal requirements ہوں وہ پوری ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ ایک machine cycle پہلے بھی high تھا اور اس کے بعد پہنچ در معلوم بھی low لیتا ہے تو لیکن اگر آپ کا ISR مکمل نہیں ہوا ہے یہاں پر مکمل نہیں ہوا ہے تو یہ ایج جو ہے یہ دوبارہ انٹرپٹ نہیں کرے گی اس دوران آپ کی جو انٹرنل بٹ ہے آپ کی آئی ای زیرو وہ آپ کی ہائے ہوئی گی آئی ای زیرو انٹرنلی سیٹ ہوئی گی اس کو اندر کمپیوٹر نے خود ہی سیٹ کیا ہے آپ کے جو انٹرنل کنٹرول ہے تو اس نے خود سیٹ کیا ہے اس کو آپ کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جب تک یہ آئی ایز ریٹرن نہیں ہوتا یہ آئی ای زیرو جو ہے یہ ہائے رہے گی اور اس دوران جو بھی آپ کے پاس ایجز آتی ہیں وہ سارے بھی سارے اگنور ہو جائیں گے ان کا کوئی کام ہے اسی طرح یہ آئی ای زیرو آئی ای بن کا یہ کام ہے سو لیٹس ویڈ اگن جب یہ کلیر رسپکت ہوگی لیٹس ویڈ اگنید ہے اس کی أ Webb çok رسپکت خود، اس کی جو گیر ل опять ص давай جو ریٹس 해�ولاتی دیichtig ہے یہ ہاتی کو قومی ب Rivін tad اور نے اس کا سچا ہے کہ یہ کہ سب سےسا بھی تک کیا کہ اس کے بارے میں میں بات کر دیتا ہے مرحبت ہی بارے میں تک آئی ای آی ای ان کے بارے میں بات کر دیتا ہے ای 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 آی ای 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 بارے میں 1000 سنیا کیا ہے یہ انٹرلی آپ کی وہ پاس پاس انٹیکیٹ کریں گے کہب کانا یا آپ کاری اور انٹرقت ہے Das yet i". These two lines , i0 and i1 talking about these. These bits are used by 8051 to MmPorn to keep track of edge trigger and interrupt only. From this discussion we can see that i0 and i1 bits are used internallyま 8051 to indicate whether or not an interrupt is in use. In other words the program, the programmer is not concerned with these bits since they are solely for internal use. تو آپ کو اس کے سیٹ کرنے کے بارے میں فکر کرنے ہی ضرورت نہیں ہے یہ صرف انٹرنل اس کے اپنے کنٹرل تھی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس ٹی کون ویڈسٹر کو آج ہم نے پورا آج کو ڈیٹیل سے دیکھ لیا کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ چاروں بٹس ہم نے پہلے سے معلوم تھا اور یہ آخری جو چار بٹس ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا انٹرپ کا بیسی پی پورشن ختم ہو گئے میں نے کل آپ سے پچھلی گراس میں آپ سے مینچن کیا تھا کہ میں اس ایجامپل کو دوبارہ ری ویڈسٹ کروں گا سو پوروز آف یو جن کو وہ ایجامپل کلیر نہیں ہوئی تھی میں اس ایجامپل کو ہم چلا کر دیکھتے ہیں تو اس ایجامپل میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایجامپل میں ہم ایک پہ یہ کہ ہم سورس انٹرپس کو ایک دوبارہ ری ویڈسٹ کر لیتے ہیں وہ آج ہی زیرو ہم ہمیلشہ سے کرتے تھے اور یہاں پر اپنا مین کوڈ لکھا کرتے تھے سارا کھا سارا ہم اپنا مین کوڈ یہاں پر دیکھتے تھے اب ہم نے مین کوڈ جو ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ کیا ہم نے الڈپ مین کر لیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اگر آپ ٹیبل اس کا دیکھیں تو اس کا جو بیکٹر ٹیبل ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صرف ریسٹ کے بعد صرف کتنی بٹس موضوع نہیں دیکھتے ہیں آپ کے پاس بیکٹر ٹیبل یہ آگے جب آپ کا ریچرٹ ہوگا تو زیرو کے بعد آپ کے پاس جو انٹرپس اگر آپ نے انٹرپس کو استعمال کر رہے ہیں تو زیرو تری ایڈیس کے اوپر ایکسٹرنل ہارڈوئے انٹرپس زیرو کا آئی سار رکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس صرف زیرو و ون ٹو جب آپ کے پاس تین بائٹ موجود ہیں اس ایڈیس کے اوپر تو ہم تین بائٹس میں کوئی اپنا پروگرام کو نہیں وہاں پر رکھ سکیں گے تو اس کے لئے ہم اس کو جنپ مارکے یہاں سے مین پر چلیں تو آپ کا مین کوڑا یہاں سے اس کو ہم نے زیرو تری زیرو سے کیوں سٹارٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو انٹرپس ہیں وہ سارے کے سارے ہی ہیں اس زیرو تری زیرو سے پہلی ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹوٹل ریسٹ کے علاوہ ٹوٹل پانچ انٹرپس ہیں اور سب کا جو آئی ایس آر ہے جب بھی ان میں سے کوئی ایک انٹرپس آئے گا تو آپ کا پروگرام کاؤنٹر کے اندر ان میں سے کوئی ویلیو لوڈ ہو جائے گی بیسٹ ہونکہ انٹرپس آئے پھر آپ کا ٹائم برون کا انٹرپس آئے تو آپ کی پروگرام کاؤنٹر کے اندر زیرو زیرو ویلیو لوڈ ہو جائے گی اور وہ وہاں پر جاکے ایک دی کوئی ختم کر جائے گا تو جو آپ کی انٹرپس ہے وہ زیرو تری کے پر ہے جو سیریل پورٹ کا انٹرپس ہے تو اس لئے ہم اس کو جگہ دے کر دیں آپ سے اکیے وہ سیریل پور پورٹ سے کر لیں تو یہ ہم کوئی فکس نہیں ہم اس کو کوئی remain رکھ کر دیں اور main function میں ہم کئا کر رہے ہیں main function میں ہم کب سے پہلے اندر ہمارے انٹرپس کو اینیبل کریں کون سیریلپ ہمیں چاہیے ایکسٹرنل انٹرپس آئے تو آپ اس لئے کیا دیکھیں گے آپ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ State werden ۔ 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 اگر آپ نے کوئی بھی انٹرپس اعمال کرنا ہے تو اے اے کی ویڈیو ہائی ہونا ضروری ہے اے اے کے علاوہ آپ کو اندیویڈیلی آپ ایک ایک بٹ کو چکتے ہیں کہ آپ کو کون سا انٹرپس چاہیے اور کون سا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میرے علمیں بٹ اڈیسیبل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس میں پوری کی پوری بائٹ کرنے پڑے لیں تو یہ بٹ 0 بٹ 1 بٹ 2 بٹ 2 کو آپ دیکھیں تو بٹ 2 یہاں پر 0 1 اور 2 بٹ 2 یہاں پر چیٹا ہے جو کہ آپ کے پاس ایکسٹرنل انٹرپس 1 کو انٹرپس کرنے پڑے لیں اور آپ اس میں چاہیے اور آپ ایس پر آپ ایک ایک جو اس میں سا انٹرپس کرنے پڑے لیں اور آپ ایک سا زیادہ بھی کرتے ہیں اس میں ایک ایک سا زیادہ انٹرپس بھی کر سکتے ہیں جو بھی interrupt آئے گا اس کو ساریس کرنے کے لیے جو سا ریسپیکٹیو vector میں جو edit سکھا ہے اس کا interrupt 1 کا 13 ہے دیکھیں interrupt 1 کا interrupt 1 کا سکھا ہے دیکھیں let's look at the table interrupt 1 کا جو ہے وہ external interrupt 1 is 13 سکھتا ہے انتراب interrupt 1 کا آئیسا رکھا ہوگا یہاں پر آئیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس اس میں total ہی ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ زیادہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ISR یہاں پہ لے گئے کیونکہ یہاں پر آئیں پورا ISR یہاں پہ لے گئے اب آپ کے پاس اس میں total کتنی bytes ہیں 13 کے پاس 1,1,2 آپ کو 8 bytes لیں گے 13 کے پاس 3 3 کے پاس 4,5,6,7,8,9,8 8 byte آپ کو 8 byte ہیں آپ کو 8 byte ہیں اسے لے گئے آپ نے اس edit پر اپنا ISR رکھنا شروع کیا ہے اور یہاں پر آپ کو 8 byte ہیں یہاں پہ رہا ہے یہ پورا ISR یہ پہ لے گئے اب آپ کو دیکھیں کہ آپ کی یہ والی اسٹرائشن کتنے bytes لے گئے اور یہ اسٹرائشن کتنے bytes لے گئے تو یہ 8 byte سے پہلے پہلے مکمل ہو گیا آپ اس کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کا ISR لمبا ہے یہاں پر تو اگر آپ ISR بڑا ہے تو اس کو یہاں پر آپ jump جسا L jump میں ہمیں حمل کیا تھا آپ اس کو jump کر کے آہے جا کر کر سکتے ہیں اور ایک example آپ کی کتاب میں solve ہوئی بھی تو آپ نے یہاں پر آہی سر کو یہ پہ لگ دیا ہے اور ہم نے الڈی آن کیا یہاں پر کیونکہ ہمارے جو circuit ہے اس میں clear کرنے سے ہاں 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 stop کر رہا ہوں ہمارے جو کیونکہ ہم نے 4.5.5 paper ہم نے اس کو anode سے لگایا ہوئے تو یہاں پر clear کرنے سے ہاں ہم clear کریں گے یہاں پر ہم نے ایک loop لگایا ہے لیکن کہ 255 دفعہ 3dmz کو جسے کے لگا 3dmz دو machine cycle دیتا ہے تو ہم 255 times 2 machine cycle یہاں waste کریں تاکہ اللہ آئی جو اور جرہ کے لئے on اور اس کے پاس ready کو off کر رہے ہیں اور پھر یہاں function کو return کریں تو اس میں ہم leveled sensitive ہے کیونکہ ہمیں tcon کی ویڈی کو کوئی سیکھنے کی حاصل کرنے اور بائی دفعر tcon 2 جو ہے وہ zero ہوگی tcon 2 اگر zero ہے تو اس مطلب کیا ہوا وہ آپ کے پاس leveled sensitive ہے اور ایسے تی کون ہم نے دیکھ فکر ہی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں تی کون کی بات کر رہے ہیں اسے تی کون ٹو جو ہے انکلیوڈیوال فکر تمام کی ریشت کے فکر زیرہ ہوئی اس کا مطلب ہے کہ زیرہ کرنا کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس د Corinthians میں مینے اس کو ٹھیک سکنگ کیا وقت تو میں اس کو کہا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہے لیول سنٹایف ہے errے لیول سنٹایف ہے تو اس کو ہم قودے ہو ہی تک ہم اس کے طلاقے ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس یہ لیوی سنسٹیو ہے اگر ہم اس پر پیس کرتے ہیں تو کوئی جسر ON رکھتا ہے تو OFF جاتا ہے لیکن ایک دفعہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ISR کئی دفعہ کال ہو رہا ہے اور جب ہم اس پر دوا کے رکھتے ہیں تو یہ LED ON رہتی ہے LED ON کیوں رہتی ہے اس کو اپس کو پر آپ بار کریں ON کیوں رہی ہے OFF ہوتی میں میں نظر بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ انسٹرکشن میں جگوٹ ہوگی ساری ISR کال ہوگا یہاں تک آئے گا RET آ جائے گا تو ایک دفعہ صرف ایک ہی انسٹرکشن کال ہوگی ایک دفعہ کال ہوگی اور پھر دوبارہ ISR دوبارہ کال ہو جائے گا تو وہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو LED OFF ہوتی نظر نہیں ہوتی تو آپ کو LED مستقل ON ہی نظر آ رہی کیونکہ یہ ISR بار بار کال ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بٹن میں ایک دفعہ ON ہو تو آپ کو اس کو ADD SIMPATIVE پرنا پڑے گا اس کے لیے ہم اس کو TKONBIT کال کر دیں گے اس کو ہم دوبارہ build کر لیتے ہیں اور اس کو ہم stop کر کے جب چلائیں گے تو یہ دوبارہ ADD SIMPATIVE بنا پڑے گا 0-0 warning so when I run this code now اب ایک دفعہ بٹن پرس کرنے سے اس کو صرف ایک دفعہ ایسی تک ہونا پڑے دیکھیں میں اس پرس کر کے رکھا اور اوپر آپ کو بس آئی نظر اس کو بس 0 ہی پڑے گا نہ پڑے جس کو ایک دفعہ ہوگا نہ پڑے تو یہ ملٹیپل ٹائم نہیں ہوگا کال تو this is the advantage of ambient level sensitive یہ میں چاہ رہا ہوں کہ صرف اس کو جو falling edge ہے اوٹ falling edge detect ہو اور اگر دفعہ falling edge ہو تو دوبارہ ہو جے detect لیکن وہ بار بار کال آئیسا نہ ہو تو آپ کو الیدی آنو تھی نظر کیوں نہیں آری کیونکہ جو میرے پاس جو دلے میں نے دیا ہے وہ بہت چھوٹا ہے اس اتنی دیر آپ کے لئے ڈی آن ہوتی ہے یہ جاتے یہاں سے visible ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتی right so this was the code that we studied in the last class جو میں نے آپ کو jump کرنے والا option بتایا تھا لیکن میں وہ میں جمپ کلاش کرتے ہیں کتاب میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ISR ضرور نہیں کہ یہاں پر لکھیں آپ کہیں اور دی لکھ سکتے ہیں اس کی ایک لیکن پر یہاں پر سکتے ہو گیا this is the let's look at this first example یہاں پر انہوں نے یہ نہیں پر کھا گا یہاں پر انہوں نے time of video کا جس ایک لائن کی line of code لیکن انہوں نے ایک لائن کی لائن پر ایک لائن کی پر ایک لائن کی پر ایک لائن کی جس کے پاس ہمیں بخواہ چھوٹا ہے چھوٹا ہے یہاں پر ہوں نے لائن کی کیا کیا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے کیا ہو اب timer 1 کا انٹرپٹ ہے اور timer 1 میں میں ہمیں یہ کاری چاہیتا ہے timer 1 کے جو ISR وہ کاری چاہیتا ہے اس کے لائن کی اس کے لائن پر انہوں نے ال jump ISR ال jump ISR T1 اس کے لائن میں یہ انٹرپٹ ساکتی ہیں یہاں پر یہ سکتے ہیں اس کی کافی کافی struikation یہ نظر آگی ہیں ہم نے سب سے پہلے ایسیم پر صاحب کی تھی جس میں وہ جو پندرہ مجھے میکرسیکنڈ کا ڈیلیو تھا اس کو وہ انسٹرکشنز انہوں نے کریٹ کیا اس میں انسٹرکشنز کافی ساری ہو گئی ہیں مور دین ایٹ بائٹ اس لیے انہوں نے یہاں پر اس کا اس آر ہے وہ لیکن آپ ٹائم ورن کا اس آر ون بی سے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آپ کے پر اس لوکیشن کے پر صرف آٹھ بائٹ سکتے ہیں اس لیے اس theorem preferences کا کوچھ بھی چاہتا تو یہاں پر لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر بnik زگہ ہی نہیں سکتا اس لیے اسے یہاں اس لئے ال کا لکھ سکتی ہیں آپ اپنی الڈجنپ میں کیا گا فرخت اے کہ اے لوگ اپنیpe.. اےoutsٹرٹو شیف میں لکھیں یہاں بھی ب نہیں تھا جم Brazil کو اپنے ٹایٹ میں سکار۔ یہاں پر ایسیم پک سکتے ہیں میرے خواستے ہیں یہاں پر جو اس نہیں کی لیکنی چونکه éerہلیو ہے اسمیں کو یہاریرا سا دکھنا ہے اور اسمیں جمپ کریں گے اور اسم میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا ہم کور جو ہم کورد دیکھ رہے ہیں اسمیں کورسی کو اس سے دیکھتے ہیں اس وقت اس کے لائے اس سے سوٹی نہیں لگت رہا اس کے لائے اس کے لائے اس کیArt بائٹ چکھا لائے اگر اگر آئٹ رویٹ سے زیادہ ہے تو آپ کو شکا ہے تو بہتر آپ کو اس کے لائے ہیں اور یہاں جا کے لائے اس پر کیا اس کا آئیت ہے جو سی چھوچھا ہوں اسی مسئلہ نے اس کے لئے ہمارے انٹرپ ختم ہو گئے ہیں اس کے لئے آپ کو کوئی سوال ہے تو پیٹوری میں آپ سے پوچھ رہے دیں اس کے لئے آپ کی کلاس میں اس نہیں اسلام علیکم